ملک کو ڈیفارنٹ سے نکالتے نکالتے سارا بوجھ غریب عوام پہ پڑھا ہے بڑے سرمایہ دار پہ کوئی بوجھ نہیں پڑھا اور اگر سارا بوجھ پڑھا ہے تو وہ سٹرائی کی تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر بجلی کے ریٹ غریب نے نہیں کیا مارا گیا غریب ہے سب سے زیادہ بوجھ غریب پہ پڑھا ہے جس کی سترہ ہزار بیس ہزار تیس ہزار تنخواہ ہے تڑکہ تو بجلی کے بلکہ اس کو لگا ہے کارخانے پہلے کے عباد ہیں فیکٹریاں پہلے کی چل رہی ہیں اور جس طرح یہ سارے عباد ہیں اللہ عباد رکھے ان کو بھی ریایتیں ملنی چاہیے ان کو بھی ہر وہ ریایتیں ملنی چاہیے جو عام آدمی کو بھی میسر ہو یہ نہیں ہو سکتا کہ طاقتور لوگوں کو آپ مزید عطا پر کریں اور بڑے لوگوں کو آپ مزید بڑا بنائیں اور غریب جو ہے وہ سسکی یہ ممکن نہیں باقی یہ کرونا وائرس جو ہے اس پہ میں قوم کو کہوں گا کہ انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اس کا احتیاط بھی کریں گے اور مقابلہ بھی کریں گے سب سے عباد ہندوستان کے دل دلی میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے چالیس پچاس مسلمان ان تین دنوں میں شہید ہو گئے ہیں مسجدوں کو شہید کیا جا رہا ہے مقبروں کو شہید کیا جا رہا ہے قرآن کریم کو آگ لگائی جا رہی ہے میں سپر پاور سے کہوں گا اور خاص طور پر امریکہ سے کہوں گا کہ وہ اس صورتحال کا نوٹس لے اور اگر یہ آگ پھیل گئی تو دنیا میں مسلمان اور نون مسلم کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ آ جائے گا اور وہ ہندو سٹیٹ جو آج ہندو سٹیٹ بنی ہے جو سیکولر تھی جو لبرل تھی آج وہ انتہا پسندوں کی ترجمان بن چکی ہے اور موڈی سرکار میں سارا ہندوستانی کشمیر بن گئے صرف کشمیری چند سو دو سو کچھ دنوں کے لیے نہیں بلکہ آپ تو یو پی سی پی میرڈ دلی اور کانپور اور یہ سارے علاقے مسلمانوں کے وہاں جس طرح مسلمان جراد جا کر اپنی جوان بچیوں کی عبادت کر رہے ہیں یہ پاکستان کے لیے بڑا لمحہ فکری ہے اور ہم اس بات کو ساری دنیا میں اٹھانا چاہتے ہیں میں میاں لطیف صاحب کو ایک دفعہ پھر مبارک بات دینا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پہ برکہ ڈالیں کیونکہ لیلوے کا پہیا چلے گا تو یہ ملک چلے گا اور پسنجر ٹرینوں سے نفع نہیں ہو سکتا پچھلی دفعہ ہم نے کیا لیکن دنیا میں کسی جگہ پسنجر ٹرینیں آمدن نہیں کرتی فریڈ ٹرینیں آمدن کرتی ہیں پانچ نئے بنائیں گے جی اس طرح دو تو تقریباً میرے خیال ایک تو انہوں نے آج شروع کر دیا ایک کا ان کو میں نے 50% کنڈیشن کے تیت آفر کی ہے دو اور جو ہے کندیاں میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ جیہ بگا کا بھی صبح ڈی ایس لاہور مجھے نظر نہیں آرہے تھے بھئی آگے ریلوے کام کرے نا جی تو زبردست کام کرتی اس طرح کام کرتی یہ سپرسانے اور یہ رک جائے تو پھر رک جاتی ہے وہ جیہ بگا کا ایک نوٹس ہے صبح انشاءاللہ وہ نکالنا ہے سو اس طرح ہم پانچ نئے کول کی گاڑیاں روزانہ چلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم خسارے میں اگر کرونا وارک سے پسنجر میں مسافروں پر اثر نہ ہوا اگر یہ اثر ہوا تو کل ہم اپنے بورڈ میں اپنی جو ہماری میٹنگ ہوتی ہے سیٹرڈے کو اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے اس کے لیے کرونا وائرس کے لیے کیا احتیاط کرنی ہے تاکہ پاکستان میں اس کا پھیلاؤ نہ ہو میں فیصلہ بات کے لوگوں گا حالانکہ میں فرخ حبیب کو کہہ رہا تھا وہ منہیں کہ دال چاول کھانے جانے ہے یا یمیر کے مروف پہ جانا ہے انہوں نے کہا جی وہ دن کو نہیں ہوتا تو پھر میں نے کہا چھوڑا اور ہی چلتے ہیں تھانکیو بیری مچ ہے ہماری باڈی کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ مسلمی قنون دیکھیں وزیر آباد پہ بہت ٹرینیں رکھتی ہیں وہ بات کریں جہاں کوئی ٹرین نہیں رکھتی وزیر آباد پہ ہر ٹرین وہاں جنکشن ہے اور وہاں کراسنگ ہے سب ٹرینیں رکھتی ہیں پنجابی میں کہتے ہیں یہ سارے اندھے آپس میں ویسی لگے ہوئے ٹائم ویسٹ کرے ہیں رام خان کا کچھ نہیں مکڑا جاس طریقے سے آپ کا ہوگی میں نہیں دیکھ رہا نواز شریف کو واپس آتے ہوئے شباز شریف کا کچھ کہہ نہیں سکتا میری سی این سن سے چیف جسٹس صاحب کے حکم اور کیسی آر کے لئے ہوئے پلاول سے میری ویسے ہی اندر سے صدا ہے آپ جلے آپ کا کام جلنا ہے یہ جتنے مولوی ہیں نا یہ جلتے رہے حضرت الرحمن بھی مایوس ہو کر میرے پاس ہی آئے گا اس کا تعویز بھی میرے پاس جو پلاول مٹو ہیں ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی سلیکٹڈ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ جو دیکھو زلفکار علی بھٹو بھی سلیکٹڈ تھا زلفکار علی بھٹو جو ہے وہ ڈیڈی کہتا تھا ایو خان کو زلفکار علی بھٹو نے کہا کہ ڈی سی کو کمیشنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں مذہب کے ساتھ کہ ڈی سیوں کو مسلم لیگ کا صدر بٹایا جائے اور میں پرانی اسٹری سے پنڈی سے واقع ہوں سب سے سینئر پولیٹیکل ورکر ہوں پاکستان میں میں ہم مسس شاہ نواز اور سر شاہ نواز کی تاریخ نہیں دھرانا چاہتا اصل میں بھٹو کو مسس نسرت بھٹو نے بھٹو بنایا اگر وہ مسس شاہ نواز کی کزن نہ ہوتی تو زلفکار علی بھٹو کا اسٹری میں نام نہ ہوتا اور بھٹو کو بھٹو بنانے میں ایو خان کا بہت بڑا رول ہے مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے مہنگائی کے حوالے سے کوئی مارشہ نہیں پیپلز پارٹی عمران خان کی اس جیب میں اور رون لیگ اس جیب میں فسطو رمان تھوڑا سا کرے گا مہنگائی کے حوالے سے گھی اور چینی کا ریٹ ایک پھر بڑھ گیا ہے دیکھیں چینی آٹے کا ریٹ نہیں بڑھے گا گھی کا ریٹ نہیں بڑھے گا چینی پہ میں محسوس کرتا ہوں میں شیخ ہوں جیوند ہے حل سوچنا چاہیے آٹے کا ریٹ نہیں بڑھے گا آٹے کا ریٹ بھی بڑھ گیا جی جوٹی سرپے کی دستیاب نہیں ہے اوکے میں اس کو دیکھتا ہوں شیخ صاحب پانچ روپے لگا رہے ہیں شورس ٹیسٹ جو ہے یہ میں نے پڑھا ہے میں چیرمن صاحب سے بات کروں گا کہ شورس کا میں نے بھی آٹے پہلے بھی میں گئی بوت کہ پانچ روپے ٹکٹ پیکل میں چیرمن صاحب سے چیرمن صاحب پانچ روپے